ہلو بچوں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے ایک سکرین پہ آپ کو ایک انگری آلڈ من دکھ رہے ہیں ان کا نام ہے روبرڈ پراؤننگ ان کے بارے میں ہم پورا گھر پورا پڑھیں گے اور آپ کے پورے اگزام میں جو ہے بہت ہی کام کی چیز ہیں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ان کے بارے میں آپ کو سب کچھ پڑھنا ہے تو جب تک یہ ویڈیو ختم ہوگی تو آپ تب تک جو ہے ویڈیو کے ختم ہونے تک اب ان کے بارے میں لگ بک سب کچھ جان چکے ہوں گے تو پورا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں دیکھیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ان کا کاریکال کیسے سٹارٹ ہوا یعنی ان کا برد کہاں پہ ہوا اس کے بعد ہم ختم کریں گے کہ ان کی دیتھ کیسے ہو گئی تھی اور ان کے بیچ میں ان کی شادی ہوئی ہے پویمز لکھی گئی ہے رچنائیں کتنی تھی کتنے طرح کے ورک کریں سب کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے نام ہے ان کا روبرٹ براؤننگ ان کا جو جنم ہوا تھا یہ ہوا تھا سات مئی اٹھارہ سو بارہ میں ایٹین ٹویل میں جنم ہوا تھا کیمبرویل ایک جگہ تھی لنڈن میں جہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا یہ کوئی ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں گاؤں نہیں تھا لنڈن کا یہ ایک سیٹی تھی یہ بچپن سے ہی ویل ٹوڈو فیملی کے تھے یعنی اچھے کاسی فیملی کے تھے پاپا جو تھے ان کے فادر جو تھے وہ تھے ان کے سینئر کلرک تھے بینک آف انگلینڈ میں اور مدر ایک ایمیچور پیانس تھی ٹھیک ہے ایمیچور کا مطلب یہ ہوتا ہے شوکیہ طور پر جو پیانو بجاتے ہیں وہ تھی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا جو اپنی ورسز لکھنی سٹارٹ کری وہ بہت ہی چھوٹی ایج سے یعنی ایج آف سکس سکس ایج سے جو چھ سال کی بچوں تھے ہماری ایج میں شاید پتا بھی نہیں ہوگا ہمارے کو کہ یہ ہوتا کیا ہے انہوں نے لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا اور پہلی جو پبلیش کلیکشن میسج جو سب سے پہلا جو انہوں نے پبلیش کیا تھا وہ پبلیش ورک تھا ان کا پاولین اور اس کا پورا نام ہے پاولین افرائیگمنٹ آف کنفیشن یہ انونیموس لی ایشیو ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام اس میں نہیں تھا مطلب یہ لکھا انہوں نے اپنے آپ کوئی سوچ کے تھا پورا کا پورا لیکن انہوں نے اس میں اپنا نام جو ہے وہ دیا نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی براوننگ یا پورا کا پورا کہیں پہ بھی mention نہیں آتا ہے 1833 میں پاولین جو ہے وہ سب سے پہلے پبلیش ہوا تھا لیکن کیا ہوا اس کے بعد this major step in براوننگ's poetic development was evident in his next long poem ایک اور poem جو تھی جس کا نام تھا پارسیلسس 1835 میں جس کا hero ایک rein essence یعنی revival جس کو revival in art of knowledge during the month of 13th to 15th centuries that started in italy and moved to the rest of europe alchemist یعنی early chemist اس کا مطلب یہ ہے ان کے بعد جو ہے پارسیلسس انہوں نے جو ہے نیا ورک جو اپنا سٹارٹ کر آئے یہ ایک بہت بڑی poem تھی اس کے hero جو تھے وہ ایک alchemist تھے alchemist یعنی اس میں chemist کو بولتے تھے جو chemistry سے جڑے لوگ ہوتے تھے early chemist جن کو ہم کہتے تھے وہ ہوتے تھے تو وہ انہوں نے اس کا hero ان کو رکھا تھا اس کے بعد جو ہے یعنی main character اس کے بعد یہ جو پویم تھی کافی زیادہ اس کو جو ہے کریٹک لوگوں نے اس کو نیگیٹیو ریٹنگ دی تھی اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سرائیا نہیں گیا تھا تو براوننگ نے اس کو ایک فیلر کہا تھا یعنی ان کی لائف کی جو دوسری پویم تھی وہ ایک طرح سے ایک فیلر تھی اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈراما جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا اور اس کا جو فرسٹ پلے تھا ان کا جو فرسٹ پلے تھا وہ 1837 میں پبلش ہویا جس کا نام تھا سٹیفورڈ کیا نام تھا بچھا سٹیفورڈ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے صرف اس کی پانچ پرفارمنس ہوئی پانچ پرفارمنس کے بعد میں یہ پلے جو ہے بند ہو گیا یعنی اس کے برے حال ہو گیا اور یہ اس ٹائم کے بعد میں جو ہے یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کریا سوڈیلو پبلش کری جو 1840 میں تھی جو کی ایک ڈیوائن کومیڈی تھی ڈیوائن کومیڈی تھی اور اس کو جو ہیں اس بھاشا میں اٹلی کی بھاشا میں کہتے تھے ڈانٹے ڈانٹے اس کا نام تھا اس کے تین پارٹ تھے جو کافی فیموس ہوئے تھے اور اس سے جو ہے ان کا فیم سٹارٹ ہونا شروع ہوا تھا پہلا بات تھا پرگیٹوریا پھر تھا انفرنو تیسرا تھا پیرڈائیس اس کے بعد جو ہے پیپا پاسیز لکھی انہوں نے جو 1841 میں آئی تھی یہ جو ہے اور اسی کے ساتھ میں دو کلیکشن آف شورٹ پویم اور درامیٹک لیرکس جو 1842 میں انہوں نے لکھے پھر درامیٹک رومانس لکھا اور اس کے لیرکس لکھے 1845 میں 1842 میں انہوں نے ایک بہت زیادہ اچھا جو ہے اس کا وولیوم بیلس این پومی گرینٹ اس کا وولیوم ون پہلی آ چکا تھا وولیوم تھری جو ہے یہ کافی فیموس ہو گیا فیموس ہو گیا اس میں جو ہیں کچھ پارٹس یعنی اس کے بھی کچھ پارٹس جو ہیں وہ کافی فیموس ہو گئے جیسے مائی لاسٹ ڈچیز پوری فائی ریا جو کی ایک سائکوپیت کے اوپر تھا ایک ڈیوینٹ کے اوپر تھا سائکوپیت کا مطلب ہوتا ہے ایک ڈیوینٹ ایک ڈیوینٹ کے اوپر تھا جو ایک جگہ پہ اس تھیر نہیں رہتے جن کا دماغ ایک جگہ پہ اس تھیر نہیں رہتا اس کے بعد اس کی وولیوم سیون تک یہ ٹوٹل چلا اور وولیوم سیون کے بعد میں وولیوم ایٹ پہ ان کو اس کو بند کرنا پڑا ٹھیکے یعنی سیون جو ہے وہ ایٹین فورٹی فائی میں آیا تھا وولیوم ایڈ جو ہے ایٹین فورٹی سکس میں آیا تھا اس کے بعد جو ہے انہوں نے بیلس آن پامی گرینٹ جو ہے اس کے بعد آگے وولیوم نہیں لکھے اس کے ٹھیکے اس کے بعد 45 اور 46 میں جو ہے یہ وولیوم سیون جو آیا تھا 45 میں اس میں بھی ان کا کچھ جو ہے فیموس رچنائی تھی جو ہے یہ انگلیش لائنگویج کی مانی جاتی ہے تو کبھی کبار بچو ایسا بھی خوشن آجا تھا کہ لانگسٹ پویم کونسی انگلیش لائنگویج کی تو وہ کونسی ہے The Lost Leader ٹھیک ہے براؤننگ نے The Lost Leader کو یہ ترم جو ہے یہ یوز کری W Wordsworth کے لئے یعنی William Wordsworth کے لئے یہ اس لئے کر آ کیونکہ ان کا جو political ideology تھی پہلے وہ French Revolution تھی انہوں نے change کر کے کیا کر دی تھی وہ منارکی کر دی تھی تو اس لئے براؤننگ نے جو ہے ان کو Lost Leader کا یعنی W Wordsworth یعنی William Wordsworth کو Lost Leader کا ٹھیک ہے تو یہ کوشن بھی آ جاتا ہے William Wordsworth کو Lost Leader کس نے کہا تھا تو Robert Browning نے کہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ یہ Elizabeth Barrett سے ستمبر 12 1846 میں یعنی 1846 میں ٹھیک ہے 12 ستمبر 1846 میں Elizabeth Barrett کو سے ان کے شادی ہوئی ہے ایک ان کے جو سند تھے ان کا نام تھا Robert White Man Barrett ٹھیک ہے Browning تو Elizabeth Barrett Browning اور Robert Browning کے جو سند تھے وہ یہ تھے Robert White Man Barrett Browning ان کا جو جن ہوئی تھا وہ وہ تھا 9 مارچ 1849 کو اس کے بعد انہوں نے یہ Elizabeth Barrett کی اگر ہم بات کریں یہ بھی بہت اچھی ایک رائٹر تھی اور وہ ان سے زیادہ فیمس تھی اس سمیں یعنی 1855 سے پہلے ان سے کافی زیادہ کئی سال لگی ان کے ہم کہہ سکتے ہیں پاس تک پہنچنے میں تو 1855 میں کیا ہوئا Browning نے پبلش کری Men and Women ٹھیک ہے Men and Women انہوں نے پبلش کری یہ ایک collection تھا 51 پویمس کا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ان کو کافی زیادہ چرچت ہوئے اس سے ان کو کافی زیادہ فیم ملا ہم کہہ سکتے ہیں This was the first Browning work to become popular with the general reading public یعنی یہ جو general reading public تھی ان میں سب سے پہلا ہم کہہ سکتے ہیں work تھا Browning کا پویم تھی جو famous ہوئی تھی اس سے پہلے یہ اتنی famous نہیں ہوتی تھی ان کی پویم اس کے بعد انہوں نے کافی چیزیں لکھی اور یہ اگر اس کے بات کریں اس میں famous کیا 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 ہوا تو The Last Right Right Together جو کی دس سٹینڈزاز میں divided تھی یہ ان کی سب سے famous رجنہ تھی men and women میں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کافی چیزیں لکھی جیسے 1864 میں dramatic person نے لکھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی popularity اور بھی زیادہ increase ہوگی جب انہوں نے لکھی The Ring and The Book یہ لکھی انہوں نے 1868 سے 69 کے بیچ میں یہ critic کا معنی تو critic کے حساب سے انہوں کا اب تک سب سے greatest work تھا یہ murder trial mystery تھی جس میں یہ دو character پہ بیش تھی پہلے تھے ghetto جو کی ایک male husband تھے اور pamphelia جو کی وائف تھی ان کے بیچ میں یہ پوری کی پوری mystery چلتی ہے اور یہ کافی زیادہ famous ہوئی ہے اور critic نے بولا کہ اب تک بہت سب سے best work وہ ان کا رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ اپنے پتنی کو یعنی Elizabeth کو fame میں سرپاس کر چکے تھے اور 1870 تک وہ equal status لے چکے تھے famous poet بھی famous ہو چکے تھے کافی زیادہ تو Italy اور ہم پورے Europe میں یا پوری دنیا میں بات کریں تو ان کا نام ہو نے لگ گیا تھا 1809 اور 1892 جو ہے ان کی birth date ہے birth or death ٹھیک نا یعنی کب جنم ہوا کب وہ مرے اس کے بعد انہوں نے کافی ساری اور بھی جو لکھی انہوں نے 1889 میں لکھی یہ ان کی last work میں سے ایک تھا December 12 1889 کو جو ایک epilogue میں انہوں نے کہا جو ان کی last collection تھی تو اس لائسٹ collection of lyric Browning described himself one who never turned his back but marched breast forward اور never doubted clouds would break تو انہوں نے جو ہے یہ اپنے اپنے بارے میں کہی اس کے بعد 1889 میں ان کی مرتی ہو گئی اور وہ کہاں پہ ہوئی تھی جن ہوا ان کا لنڈن میں ٹھیک ہے اور مرتی جو ہوئی ان کی ہوئی ہے اٹلی میں کیونکہ یہ transfer ہو گئے تھے جب اپنی بیوی سے ان کو elizabeth سے شادی کرنی تھی اس کے بعد اٹلی میں ان کی مرتی ہو گئی اور اس طریقے سے وہ ڈی ہو گئی تو یہ سارے کے سارے جو ورک ہیں آپ ان کو یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں آپ کو اس کی pdf بھی ضرور دوں